عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی هدانا لہذا وما کنا لنہدلی لولا انہدانا اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبِ الٰہِ العالمین عبیل قاسمِ محمد اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وعلى اہلِ بیتِهِ التیبین الطاہرین المعسومین الَّذِينَ اَزْحَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَاهَرَهُمْ تَتِهِرًا وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ الٰہِ قَيَامِ يَوْمِ الدِّينَ اَمَّا بَعَدُوا فَقَدْ قَالَحَقْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِي مُقْمِ کِتَابِهِ الْأَعْلَىٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ إِنْ قُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ سلام مُحْتَلَمْ وَرُقَلَمْ سامین اکرام برادانے خیرانے دیشان السلام علیکم واللہ ببرکاتہ اجہانی مدد پروردگار کا صد شکر کہ اس نے ہمیں آج ایک دفعہ پھر ہمارے آمال میں رہ جانے والی کمیوں اور کتاہیوں کے باوجود یہ عزت یہ شرف عطا کیا ہے کہ ہم ان حسنیوں کے تذکرے میں شریک ہیں کہ جن کے نام کے صدقے میں پروردگار نے اس قائنات کو خلق فرمائے ماشاءاللہ 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 اور ہماری یہ دعا ہر گفتگو کے آغاز میں کہ پروردگار اس مجلس اعزاق کا انتظام کرنا ہمارا پڑھنا آپ کا سننا اور جو جو اس میں جس لحاظ سے شریک ہیں اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اسے قیامت کے دن ہمارے اور آپ کے لئے سامانے شفاعت محمد دوالے امت خرار سے بانی مجلس سید افتخار حسین بخاری صاحب کی شخص سلامتی کے لئے اور جتنے مریض مومنی مومنات ہیں ان کی شفایابی کے لئے بلند آواز سے صلوات اور جمعہ مرومین جو اس خاندان کے ہیں اور تمام مومنین اور مومنات بلاخص جن کے لئے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے اس ذکر اعزا کا عجر و سوا پر مومنین کی ارواح کو پہنچے اور بروردگار ہمارے جتنے بھی اعزادار اس فرش پر ہیں یا دنیا کے کسی بھی حصے میں بشائی جانی والی فرش اعزاد پر موجود ہیں پروردگار بہت کے حجت زمان ان کی حفاظت فرمائے اور حاضرین کی نسلوں میں سلسلہ اعزادار ملا کو جاری اور سانی اپنی دعاوں کی قبولیت کے لئے حاجات کی مقبولیت کے لئے بلند آواز سے صلوات پروردگار نے اپنی ہمیشہ رہنے والی کتاب قرآن مجید میں اشارت فرمایا کہ امر حبیب کل ان سے کہو انکم تم تحبون اللہ و تبعون یحب کم اللہ کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو پھر میرا اتباع کرو اس کی بدلے میں اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور وہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے قرآن مجید کی یہ معروف پروردگار نے ہمارے اور آپ کے کسی ایک سوال کے جواب میں اپنے حبیب کے دل پر نازل کی کہ اے میرے حبیب کل ان سے کہہ دو انکنتم تحبون اللہ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اس کا عام زبان میں اس کی ایک مثال ہے یا آسان ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کے ثبوت کے طور پر تم نے یہ کرنا ہے کہ محمد مصطفی کا اتباہ کرنا ہے اس اس کی جزا یہ پھرے گی کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اب اس میں پہلا کام جو ہے وہ ہمارا اور آپ کا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں دوسرا کام ہمارا عمل ہے کہ ہم نے اس دعویٰ کا ثبوت دینا ہے اور ثبوت یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کا اتبا کرنا ہے پھر اس کے بعد ہمارا کام ختم ہو گیا اب اللہ ہمارے لئے دو کام کرے گا ایک یہ ہے کہ اس محبت کے بدلے میں ہمیں اپنی محبت سے نواز دے گا اور دوسرا کام یہ ہے کہ وہ رہے کہ میرے حبیب ان سے کہو جو تم بر کلمہ پڑھ کر ایمان لانے والے ہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میرا اتبا کرو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا یعنی ایک طرفہ محبت ہے انسان کی خالق کے ساتھ اس کے بدلے میں اگر انسان کو کامیابی صرف وہ محبت حاصل کرتی ہے جو دو طرفہ ہو جاتی ہے دو طرفہ محبت کامیاب ہوتی ہے یک طرفہ محبت ہمیشہ زلط اور خاری مقدر بناتی ہے اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندوں اگر تم دو طرفہ محبت چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو اور اس کے بدلے میں اللہ بھی تم سے محبت کرے تو تم نے صرف ایک کام کرنا ہے محمد مصطفیٰ کا اتبا کرنا ہے جو محمد کا اتبا کرے گا اس کے بدلے میں پروردگار اس سے محبت بھی کرے گا اب ہمیں کہا گیا کہ ہم محمد مصطفیٰ کا اتبا کریں اب یہ دیکھنا چاہے کہ وہ کون خوش نصیب ہے کہ جس نے اپنے خالق سے محبت کی اور اس کے بدلے میں خالق نے بھی اس سے محبت کی تو وہ یہ ظاہری نماز اور روزے نہ دیکھے بلکہ یہ دیکھے اپنے آمال میں وہ محمد مصطفیٰ کا کتنا اتبا کر رہا ہے جو جتنا اتبا محمد مصطفیٰ کا کرے گا اسے اتنی زیادہ اپروردگار کی محبت آگ میری محمد امام امام جتنا 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 اتبا کرنا والا ہوگا محمد مصطفیٰ کا اسے اتنے ہی بڑے درجات پر اللہ کی محبت حاصل ہوگی اب ایک جملہ سنی جی ہمارے لئے پورے قرآن میں خدا کی بارگاہ میں خدا سے متعلق ایک حکم ملا ہے رسول اللہ سے متعلق دو حکم ملے یہ ایک بارگ رکھتا ہے میں کلبی کہا اور یہ میرا گزاج ہے کہ میں ہر بات کو ہر مجموع میں بیان نہیں کرتا جب مجھے پتہ ہو کہ یہ بات سامین کی سماعت میں محفوظ رہ جائے گی تو بات کرنے کا مقصد فائدہ حاصل ہو جاتا ہے اللہ کے بارے میں انسانوں کو ایک حکم ملا ہے لیکن محمد مصطفیٰ کے بارے میں دو حکم ملے ہیں اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کا حکم ہے اور رسول کی اطاعت کا حکم ہے لیکن جب اطبا کی باری آئی ہے تو یہ نہیں کہا اللہ کا اطبا کرو اور رسول کا اطبا کرو بلکہ کہا کہ صرف رسول کا اطبا کرو تو اللہ کی اطاعت کرنی ہے محمد مصطفیٰ کی اطاعت بھی کرنی ہے اطبا بھی کرنا ہے اب اطاعت اور اطبا میں فرق کیا ہے اطاعت کہتے ہیں کسی کے زبان سے دکھلے ہوئے حکم پر عمل کرنے اللہ کا ہم حکم تو مان سکتے ہیں اللہ کے عمل جیسا عمل نہیں کر سکتے لیکن مصطفیٰ کے بارے میں کہا ہے کہ اس کی اطاعت بھی کرنی ہے اس کا اطبا بھی کرنا ہے جو مصطفیٰ نے زبان سے کہا اس پر بھی عمل کرنا ہے اور جیسا کر کے دکھایا ویسا بھی عمل کرنا ہے اور ایام فاطمیہ کی مجلس میں ان دو آیتوں سے بڑھ کر عمل تفصیل پیش نہیں ہو سکتی کوئی پوچھنا چاہے کہ محمد مصطفیٰ کی اطاعت اور اطبا دونوں کا حق کیسے ادا کرنا ہے ہم نے محمد مصطفیٰ سے سنا فاطمہ تو فاطمہ سے محبت کرو تو محمد مصطفیٰ سے محبت ہوگی یہ مصطفیٰ کی اطاعت ہے اور اطبا کیا ہے جب فاطمہ چل کر آتی محمد کھڑے ہو کر فاطمہ کا اطبار جزاکم 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 کہ مصطفیٰ کی اطاعت بھی کرنی ہے اور ان کا اطبا بھی کرنا ہے اطاعت بھی کرنی ہے اور اطبا بھی کرنا ہے جو زبان سے جاری ہوا اس پر بھی عمل کرنا ہے اور جو آپ نے کر کے دکھایا اس جیسا عمل بھی کرنا ہے اور سیدہ کی ذات سے بڑھ کر اس پوری کائنات میں اطاعت اور اطبائے رسول کا کوئی عمل نمونہ ہمیں ملی نہیں سکتا دیکھیں بڑی قدر و منزلت ہے عمل کوئی تقابلی مفتگو نہیں ہے بڑی قدر و منزلت ہے مولا کائنات کی بڑے جان کے عزیز تھے حسن و حسین لیکن کسی ہستی کے استقوال میں اللہ کے رسول کھڑے نہیں ہوتے تھے اللہ اللہ کے رسول کا یہ عمل کسی کے بارے میں نہیں ملتا اگر ان شخصیات کے بارے میں بھی سیدہ کے علاوہ کسی کے بارے میں بھی یہ عمل ملتا تو لوگ کہتے ہیں شاید محمد مصطفیٰ کی عادت تھی کہ وہ کسی بھی کے لیے بھی کھڑے ہو جاتے اللہ کے رسول نے جن شخصیات کے بارے میں کہا لہم ہم لہم و نفس ہم نفس ان میں سے بھی ایک ذات کا انتخاب کر کے دکھایا کہ فاطمہ کے احترام میں کھڑا ہونا محمد کی عادت نہیں ہے یہ محمد کی سنت ہے اور آج قیامت تک کے لیے آدم کی آنے والی رسول کو رسول کا پیغام ہے اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ محمد کی سنت پر عمل کرنا ہے تو کوئی اور سنت بعد میں کرنا پہلے فاطمہ زہرہ کا احترام کر کر یہ یقین دائیں یہ 21 صدی میں بھی رات کے انہیرے میں سیدہ کے ہمارے سے بڑے بنیادی فضایت سن کر بھی اس قدر خوش ہونے والی قوم اس کے والے میں یقین ہوتا ہے کہ سیدہ نے کہا تھا میری دعا سے ایک قوم خلق ہو گیا کہ یہ سیدہ تاکہ بڑے تعریفی اور بنیادی فضایت میں نے کب یہ جمعہ کہا تھا سن دے جائیے گا کہ سیدہ کی ظاہری 18 برس کی عمر میں اتنے مسائب آئے کہ ہم نے سیدہ کے فضایت بیان نہیں کیے ہم تو کوئی تعریف ہی نہیں کرا سکے کیونکہ وہ زندگی میں مسائب بڑھ جائیں تو فضایت چھن جاتا ہے لیکن آپ حضرات کی عالی ضر سمات کے حوالے چند جن لے کرتا چلوں گا تاکہ یہ ہمارا تقلیم اور آپ کی سمات سیدہ کی بارگاہ میں پہنچیں اور یہی ہمارے لئے سامان شفاعت بنیں گے سلامات پڑھیں محمد بروردگار نے قرآن مجید میں اشار سرمایا کہ یاد رکھو اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے ساتھ رہتی ہے قرآن مجید کی آیت کا حصہ ہے اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے کوئی ایسے لوگ گزرے ہوں گے جنہوں نے کوئی ایسے عمل کیے اللہ کے علاقے تبھارا عمل معمولی عمل نہیں بلکہ احسان کرنے والوں کا عمل ہے تو آگے آجائیں تاکہ بعد میں آنے والے ان کو آسانی ہو جائیں تو آسان آگیا یہ سلامات پڑھتا رہے ہیں نزاکم اللہ کہ پروردگار فرما رہا ہے اِنَّا رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبُوا مِنَ الْمُحْسِنِينَ کہ اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے ساتھ احسان کرنے والے محسن ایل جمع ہو تو محسن یعنی کوئی گروہ ایسا ہے جن کے کچھ ایسے کام تھے جنہیں اللہ کی بارگاہ میں احسان کہا جاتا ہے کہ کچھ ایسے کام انہوں نے کیے کہ اللہ کہہ رہا ہے یہ معمولی کام نہیں ہے یہ احسان ہے اور اس کا بدلہ کیا ہے بہی رحمت تمہارے ساتھ ہوگی کیونکہ تم نے احسان کیا ہے اب اس مثال سے اس بات کو سمجھا دو کہ رحمت کس کی ہے اللہ کی ہے ہے کس کے ساتھ احسان کرنے والوں کے ساتھ بھئی ساتھ میرے پاس نہیں ہے جس کا کام ہوتا ہے ہجرت بھی وہی دیتا ہے یہ نہیں ہوتا کام کسی اور کہ ہجرت کو یہ اور ادا کرے جس کا کام ہوگا ہجرت بھی وہ ادا کرے گا اب دیکھ لے کہ ہجرت میں کیا ملا ہے کہا میری رحمت ملی ہے تو اگر رحمت اللہ کی ہے تو پھر احسان بھی کسی عام انسان پر نہیں ہوا ہوگا جو عجرت ادا کر رہا ہے احسان بھی اسی پر ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس اللہ کی رحمت ہے وہ اس کو دنیا والے کچھ بھی مانتے رہیں خدا کی بار کا ہمیں وہ توحید پر احسان کرنے والے ہیں اللہ کیا ہمیں نمازیں سکھائیں ہمیں روزیں سکھائیں ہمیں حج سکھایا ہمیں زکاة اور خون سکھایا ہمیں جہاد سکھایا ہمیں قرآن دیا ہمیں توحید دی ہمیں جنت سے بچایا ہمیں جنت دی ہمیں چودک سے بچایا ہمیں سراد مستقیم پار کرنے کا طریقہ بتا دیا یہ سارے احسان ہم پر تھے اس لئے کہا تم عجر ادا کرو قُلَّا اَسْحَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرَنْ إِلَّا مَوَدَّتَ فِي الْقُرْمَا یعنی جس پر احسان ہوگا عجرت بھی وہی دے گا اللہ جانے یہ کتنا بڑا احسان تھا ان شخصیات کا ساری کائنات کو کہہ رہا ہے کہ تم محمد کو عجر دو احسان کرنے والوں کو کہہ رہا ہے انہیں کوئی اور نہیں میں اپنی رحمت ہے عجر دو جس 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 تو اتنا بڑا کوئی گروہ ہے کہ خدا کہہ تم محمد کو عجر دو اس نے تم پر احسان کیا ہے جنہوں نے مجھ پر احسان کیا ہے انہیں میں عجر دوں گا عجر اس آیت کے حصے میں احسان کرنے والوں کا ایک لقب ہے کہ یہ ہیں کون ہم تلاش کر لینا یہ کون ہے تو ان کے مصدا ناموں سے پتا نہیں چل رہے لیکن کنائے اور اشارے سے معلوم ہو رہا ہے کہ جو عجرت دی جا رہی ہے یہ عجرت بتائے جہاں پہ مجرت ہوگی وہی گروہ احسان کرنے والوں کا ہوگا اللہ کہہ رہا ہے میں اپنی رحمت کو احسان کرنے والوں کے ساتھ کر دوں گا ہم قرآن میں تلاش کرتے ہیں اللہ کی رحمت کیا ہے اے میرے حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بلا گر بھیجا یعنی پرورتگار کی رحمت کا نام ہے محمد مصطفی اب کتنا آسان ہو گیا تلاش کرنا کہ یہ احسان کرنے والا گروہ کون ہے دیکھ لو جس کے ساتھ محمد مصطفی نظر آئے سمجھ نہ یہ وہی گروہ ہے جو اللہ پہ احسان کرنے والا ہے اور ہمیں تو محمد مصطفی دن کا اجالہ ہو یا رات کی تاریخی ہو ساری کائنات میں یہ چار شخصیات رہن آئیں چادر میں لے کے کہا پروردگار اللہ ام اللہ ام اللہ لحم ام لحم و دم ام و نفس ام نفس ام اللہ 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 ان کا گوش میرا گوش ہے حدیث ام کے الفاظ ہیں اور اس طرح کے الفاظ بھرے پڑے ہیں مختلف روایتوں میں ایک باری نقطہ اور پھر واپس آتے مستقوب پر لحم ہم لحم و دم ہم دم و نفس ہم نفس بروردگار ان کا گوش میرا گوش ہے ان کا خون میرا خون ہے ان کی جان ہے یہ نہیں کہ میرا گوش ہے بھر نفس وہ یہ نہیں کہا کہ میرا خون ان میرا کی جان ہے برگر کہا ان کا خون میرا خون ہے ان کی جان میری جان ہے اور آیت تتيہیر میں اس آیت کے شان نزول میں جب یہ جملے کہہ رہے تھے وہ آپ کو واقعہ پتہ ہے آسمان پہ کچھ آگیا کون ہے تو کہا ہوں فاطمہ تو وابوہا وابالوہا بنوہا کہ فاطمہ ہے اس کے بابا ہے اس کے شہر ہیں اور بیٹے ہیں تو بابا یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا خون میرا خون ہے ان کا گوشت میرا گوشت ہے ان کی جان میری جان ہے آسان لفظوں میں کہوں زہرہ کا گوشت صرف زہرہ کا نہیں ہے محمد مصطفیٰ کا ہے زہرہ کے بدن میں خون صرف زہرہ کا نہیں ہے محمد مصطفیٰ کا ہے زہرہ کی چاند صرف زہرہ کی نہیں ہے محمد مصطفیٰ کی ہے اب یہ تیہ ہو گیا کہ جب زہرہ کے ظاہری وجود کی نسبت صرف زہرہ کے ساتھ نہیں ہے محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے ساری دنیا کے قلبہ پڑھنے والے مسلمانوں کے سروں پر قرآن رکھ کر پوچھو جو محمد مصطفیٰ کا خون بہا دے وہ رضی اللہ ہوگا یا لانت اللہ ہوگا جزا کرو پروردگار نے فرمایا کہ بیشن میری رحمت احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے ہم جلدی جلدی قرآن میں دیکھ رہیں کہ یہ احسان کرنے والے کس موقع پر احسان کرتے غزر آئے ہیں کس موقع پر اس آیل میں پہلے رحمت اللہ اللہ کی رحمت اور رحمت لقب ہے محمد مصطفیٰ پوری کائنات میں رحمت لقب ہے محمد مصطفیٰ اور ایک معروف ترین حدیث کسی ہے اللہ نے فرمایا یا محمد لولاکا لما خلق لفلا آپ نہ ہوتے میں کائنات نہ بناتا آپ نہ ہوتے میں کائنات نہ بناتا اس کے تین جملے ہیں دیکھیں ابھی صرف پہلے اللہ کی رحمت لگا سلوات پڑھے محمد وآلہ محمد وآلہ بھائی یا تو میں پڑھوں گا سلوات پڑھے محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ بروردگاہ نے فرمایا حدیث کسی میں میں تو دو جو رکھیے گا کہ لولاکا یا محمد لما خلق لفلا اے محمد آپ نہ ہوتے میں کائنات کو نہ بناتا تو اس کا مطلب یہ ہے ساری کائنات بنی ہے محمد مصطفیٰ کی وجہ سے سروری آلم نہ ہوتے مروردگار اس کائنات کو نہ بناتا تو اس کائنات میں جو شئے بھی وجود رکھتی ہے اسے وجود بلا محمد مصطفیٰ کے سب کے میں اور فرما دیا اے محمد آپ نہ ہو نہ ہو تیرہ نہ بناتا آپ محمد مصطفیٰ کے صدقے میں ہیں محمد مصطفیٰ کی ملکیت میں ہیں بھئی ہمارا تو عقیدہ ہے کسی اور کا ہو یا نہ ہو پھر کائنات کی ہر شئے سروری آلم کی ملکیت میں ہیں آپ کو کائنات کی جو نعمت چاہیے آپ محمد مصطفیٰ کے در پر سوال کریں آپ کو مل جائے گی جو نہ مانے وہ خاموش ہے اس کا حق ہے اس کا خاموشی حق ہے جو نہ مانتا ہو لیڈی جو مانتے ہیں چلیں آئیسہ آواز سے بول لیتے گا جو کرنا بھی آئے تو خیر ہے کہ اللہ کے رسول کے صدقے میں پوری کائنات بنی ایک ایک نعمت محمد مصطفیٰ کے صدقے میں بنی اور اس پوری کائنات کی ہر نعمت پر اختیار ہے محمد مصطفیٰ کا آپ کو جو نعمت چاہیے ہو محمد مصطفیٰ کے در پر چلے جائیں وہاں پہ توصل کریں استغاثہ کریں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے پاس کائنات کا سارا اختیار ہو وہ اپنے ماننے والا وہ خالی ہاتھ جانے دیں وہ مصطفیٰ آپ کو ضرور دیں گے آپ مصطفیٰ سے مانگے آپ کو مل جائے گی لیکن ابھی اس وقت ہمارا موضوع مصطفیٰ توصل نہیں ہے ہمارا موضوع مصطفیٰ محسنین اور رحمت اللہ ہے ہم نے آج پتانا ہے کہ محسنین کیا ہے بس آخری کچھ جملے ہیں پروردگار نے کہا کہ سب کچھ محمد کے صدقے میں بنایا جسے جو کچھ چاہیے جائے محمد کے در سے لے یعنی کائنات کی ساری نعمتیں مصطفیٰ کے وجہ سے بنی ہیں مصطفیٰ کے در سے ملے گی آپ کو جو نعمت آپ کے پاس موجود ہے اس کی فیرست بنا لے اور جو نعمت آپ کے پاس نہیں ہے اس کی فیرست بنا لے اور جو نعمت موجود ہے اس نعمت کے حصول کے بعد لکھیں کہ اے محمد آپ کا شکلیہ آپ کے صدقے میں مجھے یہ نعمت ملی اور جو نعمت چاہتے ہیں اور آپ کے پاس نہیں ہے دعا مانگے کہ اے اللہ کے حبیب مجھے یہ نعمت عطا کر دے محمد مصطفیٰ اتنا کریم اور سخی ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو عطا کرتا ہے لیکن یاد رکھے گا جتنی بھی نعمتیں آپ کے پاس ہیں وہ سب محمد مصطفیٰ کے صدقے میں ہیں مصطفیٰ کے در سے حاصل ہوئی ہیں اب آپ نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھیں میں آپ سے پوچھوں نعمتیں کیا ہیں تو آپ کہیں گے یہ زندگی نعمت ہے اگر زندگی نعمت ہے تو محمد کے در سے عطا ہوئی ہے اگر یہ نعمت نعمت ہے تو محمد کے در سے عطا ہوئی ہے قرآن نعمت ہے محمد کے در سے عطا ہوا ہے اچھی سوجہ اور نیک شہر نعمت ہے محمد کے در سے عطا ہوا ہے اولاد نعمت ہے محمد کے در سے عطا ہوئی ہے انہی اولاد میں بیٹے ہیں تو محمد کے در سے ملے ہیں اگر بیٹیاں ہیں تو محمد کے در سے ملی ہیں یہ میری گفتبو صرف یقین لکھنے والوں سے ہے کہ اگر آپ کے پاس اولاد ہے تو پھر مانے محمد مصطفیٰ کے در سے ملی ہے بیٹے ہیں تب بھی محمد نے دیئے بیٹیاں ہیں تب بھی محمد نے دی ساری کائنات میں محمد مصطفیٰ کا صدقہ چاری کرنے والا رب خود محمد مصطفیٰ کے بارے میں قرآن میں کہتا ہے کہ اے محمد ہم نے آپ کو سب کچھ دیا لیکن ایک نعمت ایسی ہے جس کے بارے میں کہا کہ اے محمد وہ نعمت میں نے آپ کو نہیں دی تاریخ میں ہے کہ وہ نعمت دی تھی دے کے واپس لے لی کیا لآیت ہے مَا قَانَ مُحَمَّدُ الْعَبَا آَحَدِ مِنْ رِجَا لِكُمْ محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں دکو کسی بیٹے کا باپ نہیں بنایا بیٹے دیئے تھے دے کے واپس لے لیے یعنی واحد نعمت جو مصطفیٰ کو نہیں دی وہ تھی اولادِ نرینہ باقی سب کچھ تھا لیکن عجیب بات ہے جو نعمت زگر کر کے نہیں تھی اسی کے بارے میں ایک دن اعلان کر دیا قُلْ تَعَلَوْ نَدَوْ اَبْنَا لَوْ اَبْنَا كُمْ ساری نعمتیں دے دی ایک نعمت کا زدر کیا کہ یہ نہیں تھی مَا کَانَا محمد ابا آخَدِ مِنْ رِجَا لِكُمْ تم مردوں میں سے کسی کا باق نہیں تھی اور اسی نعمت کا سوال بھی کر لیا تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لائیں گے بھئی قرآن موجود تھا خدا کہتا ہے محمد اب عیسائیوں سے کہو تم اپنی کتاب لاؤ میں اپنی کتاب لاؤں گا تم اپنی نمازِ روزِ حج لے گیا اور میں اپنے بیٹے لے گیا ہوں گا یعنی یہ ساری نعمتیں جو موجود تھی خاص اور عام کے پاس بھی موجود تھی ان کا ذکر نہیں کیا ایک مقصوص نعمت کا ذکر کیا کہ یہ نہیں تھی اسی کے بارے میں کہا تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لے گئے آئیں گے اب یہ پہلا اشارہ ہے کہ وہ محسنین کی ذات کون ہے کہ تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لے گئے قرآنِ مجید کی آیت ہے اب گفتگو کا سلسلہ آگے چلا جب یہ شرط رکھی گئی میدانِ مباحلہ میں تو چاہیے تو یہ تھا عیسائی کہتے کہ اے محمد یہ کیسی بات کر رہے ہیں خود آپ کے قرآن میں ہے کہ آپ کے بیٹے نہیں ہیں خود آپ کے قرآن میں ہے کہ آپ کے بیٹے نہیں ہیں عیسائیوں نے کوئی اتراز نہیں کیا آیت نازل ہوئی مدینے میں صحابہ کے سامنے پڑھی گئی کوئی بھی قاتبِ وہی کہہ دیتا کوئی بھی قاتبِ وہی کہہ دیتا کہ یہ آیت میں نے اپنے ہاتھ سے دیتی تھی محمدِ مصطفیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے تو اب اس کو کیسے مکمل کریں گے اور نہ خود محمدِ مصطفیٰ نے سوال کیا کہ بروردگار یہ پوری کائنات میرے حوالے کر دی ہے اس میں سے کسی نعمت کا سوال نہیں کیا اور یہ جس نعمت کے بارے میں ذکر کیا اسی کا سوال کر رہا ہے تو میرے پاس تو بیٹے نہیں ہیں میں کہاں سے لے کے آوں گا تو یہ ساری دنیا میں سوال ہوتا ہے نا صرف اللہ سے مانگا کرو صرف اللہ سے مانگا کرو بھائی اگر یہ درست محمدِ مصطفیٰ کو بتا دیتے تو کیا ہوتا چاہیے تھا کہ محمدِ مصطفیٰ اس آیت کے ناظر ہونے کے بعد چلے جاتے خانہِ کعبہ کی طرف خانہِ کعبہ کا دروازہ دستک لے دے پروردگار تیرے دروازے پر آیا ہوں تو تو وہ ہے کہ جو پہاڑ سے حضرتِ سالے کے زمانے میں اونٹنی پیدا کر سکتا ہے مجھے بھی کعبے میں سے کوئی بیٹے دے دے میں لے کے چلا جاؤں محمدِ مصطفیٰ بیٹوں کے حصول کے لئے خانہِ کعبہ نہیں گئے علی کے دروازے پر آیا ہے یا علی محمد کو بیٹے چاہیے لے کے چاہیے جاری جاری بلد ہم قیدر جزاں کوئی تو چاہیے تو یہ تھا کہ جانتے خانے کعبہ پروردگار بیٹے دے تو وسیلے کے منکروں سے اب سوال ہے اب سوال کرتے ہیں محمد عمل کر کے دکھا رہے ہیں اگر اللہ کی محبت چاہیے تو مصطفیٰ کا اتباہ کرنا مڑے گا جیسا مصطفیٰ نے کر کے دکھایا ویسا کرنا پڑے گا اب کوئی بے اولاد اپنی مرضی سے بے اولاد مرنا چاہے تو اس کی مرضی ہے ورنہ اللہ کے رسول کا تو عمل بتاتا ہے کہ ساری کائنات کو اگر کوئی بیٹے دے رہا ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کا دروازہ ہے یعنی ساری کائنات کو بیٹے ملے محمد کے در سے اور خود محمد کو بیٹے ملے محمد کے در سے اور آیل کا نچ دیکھیے پہلے دوستے تعالو ندو ابنانا وابناغو یا علی آپ کے بیٹے مجھے چاہیے کہ مجھ محمد کے بیٹے بن کے جائیں گے تو کمال کی بات یہ ہے مباہدہ کا میدان توحید کا میدان تھا اللہ کی وعدانیت کا میدان تھا عیسائی اس وقت تصنیص کے عقیدے کے قائد تھے تین خداوں کو مانتے تھے اور اللہ کے رسول کا اعلان تھا پروردگار ایک ہے تو اب یہ توحید کے میدان میں توحید کا دفاع کرنے کے لئے مباہدہ کی آیت آئی اے رسول اپنے بیٹوں کو بھی ملاو اپنے نفسوں کو بھی ملاو اپنی عورتوں کو بھی ملاو اور تاریخ کے جملے ہیں جب اللہ کے رسول علی کے دروازے پر آئے ہیں پہلا لفظ افنا آنا لینے کے لئے تو یہ جملے یہاں پر نہیں ہوگے اگلے لفظ کیا تھے نسانا ونساکن وانفوسانا وانفوسکن اللہ کے رسول جب مولا علی کے دروازے پر آئے ہیں آئے تو صرف بیٹے لینے تھے لیکن علی کی ذات کی قریبی دیکھیں شاید نہ ہوگا یا رسول آپ تو بیٹے لینے آئے ہیں لیکن جو اگلے دو کردار ہیں آیت میں نسانا بھی آپ کو اسی طرح سے ملیں گے لو انساناں کہا میں نے حقا رسول بیٹے لینے آئے ہیں جساکن بیٹے لینے آئے ہیں اللہ سے آئے ہیں جساکن اللہ سے آئے ہیں کہ نسانہ اور انفوسنامی سے ہی اس نے ملے گی تو وہ جو پورا لشکر توحید تھا وہ اللہ کے رسول کو علی کے دروازے سے حاصل ہو گیا اور چلے بس جو تھی جملے اور چلا یہ لشکر توحید مباہلے کے میدان میں آیت کے جو لفظ ہے نا بڑے تلچسپ ہے تم اپنے بیٹوں کو لاؤ پہنے لائیں گے عیسائی کہیں سے بیٹے دے کے آگے ہوں گے وہ انفوسنا وہ انفوسنام کسی کو نفس بنا کے لے کے آئے ہوں گے مقابلہ اس شرط پر ہوتا ہے ہمیشہ کہ جو شرط تیہ ہو جائے نا اس پر سو فیصد عمل ہونا ضروری ہے اس پر سو فیصد مقابلہ ہوگا کوئی ایک شرط پوری نہ ہو تو فریقین میں سے ہر کو اختیار ہے مقابلہ فرم کر دے تو اس مقابلے میں لشتر کی صرف تین شرطیں تھی ہمارے بیٹے ہوں گے تمہارے بیٹے ہوں گے ہماری عورتیں ہوں گی تمہاری عورتیں ہوں گی ہمارے نفس ہوں گے تمہارے نفس ہوں گے اب وہ جب راجمعہ پہلے کہا تھا کسی کو بیٹا بنا کے لے آئے ہوں گے عیسائی کسی کو نفس کی جگہ پر بھی لے آئے ہوں گے لیکن کمال یہ ہے یہ جامعہ ہے یہ مدرسہ ہے کسی بھی عالم سے تصدیق کروائی جئے گا کہ جب عیسائی مباہرے کے میدان میں آئے تھے تو یہ جو لفظ نساء ناما نساء قوم ہیں ہماری جانب سے تو ایک آقا زادی آ گئی تھی یہ عیسائیوں کے نشکر میں کتنی عورتیں تھی آج تب کوئی تاریخ ایسی نہیں مل سکی کہ جو یہ تعداد بتا سکے کہ عیسائی بھی اپنے ساتھ کسی عورت کو لے کے آئے تھے پورے عیسائی مذہب کو چیلنج کیا گیا تھا کہ جاؤ اپنی عورتوں کو لے کے آ جاؤ اور ساتھ میں پورے اسلامی لشکر کو دعوت یفتی عورتوں کو لے کے آ جاؤ لیکن اس مدے مقابل دو لشکروں میں تاریخ نے دیکھا اسلامی لشکر میں صرف ایک خاتون نظر آئی اور جو عیسائی لشکر لے کے آئے تھے ان میں کوئی خاتون نظر نہ آئے اب یہ کہنا پڑے گا عیسائیوں کے پاس جھوٹے ہی سہی لیکن محمد کے مقابلے پر آنے والے لوگ تھے جھوٹے ہی سہی علی کے مقابلے پر آنے والے تھے جھوٹے ہی سہی حسن حسین کے سامنے آنے والے تھے قربان جائے زہرہ کی حضرت پر پوری کائنات میں زہرہ کے سامنے آنے والی کوئی عورت موجود نہیں جزاکو 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 آپ ہی دو جھوٹے سن دیتے ہیں یہ نشکر توحید آیا سامنے سے عیسائی آگیا اور آمیز ہمیں نشکر آئے یہ جو آیت کے آخری لغز ہے نا یہ بڑے دلچسپ ہے ہم جھوٹوں پہ اللہ کی لانت کریں گے جھوٹوں پہ اللہ کی لانت اب یہ دیتا تھا جو جھوٹا نشکر ہوگا اللہ کس پہ لانت آ جائے گا لیکن جب امن سامنے نشکر ہوئے عیسائیوں نے ہر ماننے بھئی جھوٹ اور سچ کا فیصلہ ہونا تھا مباحلے کے بعد لیکن مباحلہ ہوئے نہیں ایسائیوں نے پہلے کہہ دیا خبردار ان سے بات نہ کرنا یہ جو لوگ آ رہے ہیں اگر یہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے حرمت میں آ جائیں گے یہ جو لوگ آ رہے ہیں اگر اشارہ کر دیں پہاڑ اپنی جگہ سے ہی جائیں گے اب اردو کی وہ کہاوہ سمجھ میں آئی اکل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے کہ اگر یہ اشارہ کر دیں پہاڑ اپنی جگہ سے حرمت کر دیں گے بھئی اس جملے پر جو اب کہنے لگا ہو شاید اس پورے واقعہ مباحلے کا نچوڑ ہوگا کہ یہ جو عیسائی آ رہے تھے نا یہ پہلی دفعہ ہی آ رہے تھے بلکہ اس سے پہلے کئی مرتبہ یہ مدینے میں آ کے اللہ کے رسول سے بحث و مباحثہ کر چکے تھے فَمَنْ حَاجَا فِيْهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَا آقَ مِنَ الْعِرْمِ علمی گفتگو ان میں پہلے سے ہو رہی تھی یہ گفتگو ہوئی تھی مدینے میں روایات میں ہے مسجد نقوی کے اندر ہوئی تھی تو اس کا مطلب ہے عیسائیوں کے لیے مدینہ نئی جگہ نہیں تھی میں پھر کہہ رہا ہوں پورے واقعہ مباحلے کا خلاصہ یہ جو بلا ہے کہ عیسائی اس سے پہلے مدینے میں آئے تھے انہی عیسائیوں نے محمد مصطفیٰ کا چہرہ بھی دیکھا تھا محمد کے ساتھ علی کو بھی دیکھا تھا علی قرآن حسن و حسین کو بھی دیکھا تھا اگر یہ عیسائی اس قدر مروب ہوتے تو پہلے دن کہہ دیتے کہ ہم مسجد نقوی سے جا رہے ہیں یہ تو بڑی برکتوں والی شنسیات ہیں لیکن تین دن تک انہی صحابہ قصہ سے علمی بحث کرنے والوں نے جب ہجاب قبریہ کو دیکھا اپنی ہار تطلیم کر تین دن تک علمی بحث کرنے والا درو آج کہہ رہا ہے اگر یہ اشارہ کریں تو اس کا مطلب ہے آج کوئی تو ایسا منفرد وجود ہے کہ جس کے وجود کی برکت سے اپنی علمی ذہن کا حامل یہ کرو کہہ رہا ہے ہم نے مفتبوی نہیں کرنی اور مبائلے کا میں نے کہا تھا ہم جھوٹوں پر لعنت کریں گے بھئی ساری دنیا کا دستور ہے انہاں ہمیشہ جیتنے والے کو ملتا ہے ہر محلان میں جیتنے والے کو نہ ملتا ہے یہ مبائلہ ایسا منفرد محلان تھا جہاں ہارنے والے کو کچھ ملنا تھا بھئی ہارنے والے کے لیے کہا ہے ناں جو ہارے گا اسے لعنت ملے گی یہ نہیں کہا جو جیتے گا اسے اللہ کی رحمت ملے گی نہیں کہا جو ہارے گا اسے لعنت ملے گی یعنی یہ واحد میدان تھا کہ جہاں شکست خوردہ لشکر کو انعام اور جزا ملنی تھی لیکن ابھی آپ مقابلے دیکھتے رہے تھے ہیں نا کلکل کا مرکب ہوا ابھی فاضح مقابلہ ہوا بھئی جہاں پر مقابلہ ہوتا ہے انعام بھی وہی ہوتا ہے یہ نہیں کہا جاتا کہ تم جیتو آج انعام تم اپنے سارے ملے گا جس میدان میں مقابلہ ہوتا ہے اسی میدان میں انعام بھی ہوتا ہے اب جب یہ دو گروہ آمنے سامنے آگئے تو جو ہارنے والا گروہ تھا اس کے مقدر میں ہونے والی لعنت بھی آسمان سے نازل ہو کر مدینہ کے اطراف میں آ چکی تھی لیکن مباہلے کا میدان ہی نہیں ہوا یہ مباہلہ سجا نہیں ہے دونوں گروہ واپس چلے گئے لیکن وہ لعنت واپس نہیں گئی لعنت مدینہ کے اطراف میں گھونتی رہی آبو پتا چڑھا فاطمہ تو زہرہ خدق کا سوار کرنے کیوں گئی تھی بی بی کو پتا پھا خدق نہیں ملے گا وہ باہلے کے دن والی لعنت کو بھگدار تک پہنچا رہ گئی ہیسی ملے گئی ای آلی یقین کرے آپ پہ سیدہ کے حق میں بول رہے ہیں نا یقین رکھیں وہ بڑی امانتدار ہستی ہے آج زمین پہ آپ ان کے لئے بول رہے ہیں کل وہ آپ کے حق میں بولیں گی جب کسی کی زبان نہیں بولے گی آپ نے ہش پہا دیئے یہ غم سیدہ یہ معمولی غم نہیں ہے ان دنوں کے مسائب اور مسئیبت کو سمجھیں غور کریں اندازہ کریں بھی یہ کون سے دن ہیں اگر یہ ایک حرکت اشارہ کرتو نا کہ یہ دن اور یہ شب خاص کر آج کی شب دین کی شب یہ حسن اور حسین کی ماں کے اس علیہ سے پردہ کرنے کی شب ہے آہ تصور میں لائے چھوٹا سائد بچہ ہو اس کی ماں کی کمر جھگی ہوئی ہو اس کی پسلیاں شکستہ ہو جگی ہو سانس لینے میں اسے تکلیف ہوتی ہو اور وہ ماں اچانک سے مر جائے اس بچے کے دن میں کیا گزرتی ہے کہ ایسا غم کا ماہور امندہ ہے بس یہی وہ شب ہے یہ واقعہ ہم نے بچپن میں سنا ہوگا ہم نے بچپن میں سنا پڑا اللہ کے رسول سیدہ کے پہلوں پہ سر رکھ کے سو رہے تھے ظاہری طور پر بیمار تھے دروازے پہ دستک ہوئی کہا کون ہے کہا کوئی شخص رسول سے ملنا چاہتا ہے بی بی نے کہا کہ اسے کہا جائے بعد میں آجائے بیرا بابا آرام کر رہا ہے چند لمحے گزرے تھے پھر دستک ہوئی کہا وہیں شخص ہے کہا اسے کہا وہ چلا جائے بعد میں آئے جب کچھ لمحے بعد دوبارہ دستک ہوئی تو شہزادی نے جواب دی دیا جواب سے پہلے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے وہ عشقوں کے قطعے چہرہ رسائی کے پر کے لئے رسول خدا بیدار ہوئے شہزادی کیوں رو رہی ہو کہا بابا کوئی شخص ہے بار بار آنا چاہتا ہے اسے میں کہہ رہی ہوں چلا جائے وہ پھر بھی نہیں جاتا رسول نے فرمایا بیٹی یہ تیرے دروازے کی عزت ہے کہ جو کھڑا ہوا ہے وہ اجازت مانگ رہا ہے برنا جو آیا ہے اجازت نہیں مانگتا اس کا کام ہے ماہوں کی آغوش کو بیران کر دے بچوں کو یتیم کر دے یہ مرک الموت آیا ہے مجھے لے جانا چاہتا ہے میں کہوں گا آقا زادی یہ گناہ میں سوال کرتا ہے آخر ایک شخص تھانا وہ اندر آنے کی ضد کرنایا تھا اس پہ آنکھوں سے آنسوں کیوں بہے شاید جواب آئے گا جب اسے یہ کہہ دیا کہ فاطمہ کہتی ہے چلے جاؤ تو پھر وہ جاتا کیوں نہیں ہے کاش یہ جملے تو ابو کمل بیان کرتا آج ایک فرشتے کے نجانے پہ زہرہ کی آگوں سے آج سوئے کالیسی دروازے پر مقبضینے کے دول ہاتھوں میں آگ اور نکل آگے عجر امدلہ عجر امدلہ عجر امدلہ خدا اے آنکھوں کو کسی اور غم میں نہ رو رائے سوال رمہ اہل مہت کے کہ جس سروازے پہ رسول رکروں کے سلام کرتے تھے جس سروازے کے باہر فرشتے کھڑے ہوگئے انتظار کرتے تھے عمد کو یہ چاہیے تھا کہ ہر عبادت کے بعد اس دروازے پر سلام کرتی لیکن تاریخ نے دیکھا کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے والے سنام کرنے کے لیے نہیں آئے ہاتھ میں آگ اور لکڑیاں لے کے آگے ہیں اور اب دو جملے سنیں گے تاریخ میں ہے کہ دروازے پر شور اٹھا گھر کے کسی خادمہ نے آ کر پوچھا جواب ملا حاکم کے لوگ آئے ہیں اور بھولے کائنات کو باہر بلاتے ہیں بی بی نے کہا ان کو میں جواب دوں گی شہزادی دروازے کے پاس آئیں اور کہاں دیکھو یہ وہی کے اترنے کی جگہ ہے اس دروازے پر شور نہ کرو اور واپس چلے جاؤ جواب ملا زہرہ اگر علی باہر نہ آئے ہم اس دروازے کے اندر آ جائیں گے ابھی یہ جملہ سنا تھا شہزادی نے حیران ہو کر کہا تمہیں پتا ہے اس دروازے کے دوسری جانب کون ہے میں فاطمہ زہرہ ہوں تم اس دروازے کو جلاو گے عجر علی اللہ کہ تم اس دروازے کو جلاو گے کہ جس کے ایک جانب زہرہ کھنی ہے عزتِ خدا کی قسم تاریخ کے جملے ہیں ابھی شہزادی کے جملے مکمل نہ ہوئے تھے تاریخ نے دیکھا دروازے کے دوسری جانب آم اور شولے اتنے بلد ہوئے اس کا دھواں حلیک نے دیکھا عجر علی اللہ عجر علی اللہ عدداروں اگر صرف آگ لگا کے لوگ چلے جاتے نا شاید ہم اتنا گریہ نہ کرتے لیکن جو اگلا جملہ ہے نا وہ آتھا جملہ تاریخ کا ہے آتھا جملہ میرے وقت کے امام کا ہے تاریخ کا جملہ سنے گے شہزادی نے جب اٹھا ہوا دھواں دیکھا حیران ہو کر کہا لو دو تم نے زہرہ کا دروازہ جلا دیا اب یہ جملہ کہا تاریخ میں ہے ایک ظالم نے اس جلتے ہوئے دروازے کو کتنی زور سے زرب لگائے وہ جلتا ہوا دروازہ حضور کی مللہ یہ تو تاریخ کا جملہ دھانا کہ جلتا ہوا دروازہ گیا اب میرے بھگئے امام کہتے ہیں میرا سلام اس مظلومہ ظاہرہ پر کہ جب چلتا ہوا دعوازہ اس کے پہلوں پہ گنا اس کی پسلیاں دون گئیں حضروں کو ملاللہ اس کی پسلیاں دون گئیں ایران کے معروف والمدین آگئے وحید خلاصانی مجھے اور آپ کو ایک پیغام دیتے ہیں جانتے ہیں وہ کیا پیغام ہے سرماتے ہیں اے زہرہ پر رونے والوں اے یا زہرہ کہہ کے گریہ کرنے والوں تم زہرہ کا چلتا ہوا دعوازہ نہ بھولنا اے جنتے ہوئے دروازے کو یاد کر کے رونے والوں اس دروازے میں لگے ہوئے لوہے کے کارمکینوں کو نہ بھولا سیدہ کے مدارن کا کچھ خلاصہ کریں تو اس نوائیتوں کا خلاصہ ہے کہ سیدہ کے بدل پر جب وہ کرتا ہوا دروازہ ملا آئے وحید خلاصہ نہیں کہتے ہیں اس دروازے نے زخمی ضرور کیا تھا لیکن زہرہ کی پسلیاں نہیں دوری تھی جانتے ہیں وہ پسلیاں کیسے ٹوٹی اس دروازے میں لگے ہوئے لوہے کے کیلر زہرہ کے پسلگ میں داخل تھے عجرہ کو مللہ 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 آخری جو مللہ ہے اور یہاں سے آگے میں کار بیان کروں گا آخری جو مللہ سننی جئے گا وہ ہجرا کہ جس میں سیرہ کا زخمی جسم موجود تھا تاریخ میں ہے کہ اس حجرے میں پہت دیر تک مولا کائنات تنہا روتے رہے علی تنہا روتے رہے کچھ دیر کے بعد اسی کمرے سے مولا کے بلند آماد سے رونے کی آواز آئی جب کوئی بہادر مد بلند آماد سے روتا ہے نا بڑا مشکل ہوتا ہے کھر کی عوضوں میں لیے اس بند ہجرے سے علی کے چیسے مال کے رونے کی آواز آئی جب کچھ دیر بعد مولا ہجرے سے باہر آئے تو کسی نے پوچھا یا علی آپ تو بڑے سبر کرنے والے تھے آپ تو بڑے بہادر تھے یہ آج زہرہ کو منا کرتے ہوئے آپ چیسے مال کے کیوں رو رہے تھے آخری جولہ سنیں شیر خدا نے گریہ کرتے ہوئے کہا کہ جب اللہ کے رسول نے زہرہ سے میرا عقد کیا تھا تو مجھے کہا تھا یا علی یہ میری بیٹی فاطمہ آپ کے پاس میری آمانت ہے آخری جولہ یا علی میری زہرہ آپ کے پاس آمانت ہے آج زہرہ کو کفر پہنا دے ہوئے میں نے دیکھا کہ جب ظالم نے زہرہ کو دروازہ گنایا تھا صرف زہرہ کی پسلیاں نہیں چھوٹی زہرہ کے ہاتھ کی اونگلیاں بھی چھوٹی زہرہ یہ ہم مجھ سے چھوٹی ہے زہرہ کی پسلیاں نہیں چھوٹی زہرہ کی پسلیاں نہیں چھوٹی زہرہ کی پسلیاں نہیں چھوٹی